اس کے بعد میں ہمارے مجلس انتظامی کے معتمد آلی جناب ایڈوکیٹ بہاودین صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس دو روزہ تعلیمی کانفرنس کے غرض و غایت اور اقراض و مقاسد کو بیان کریں پیش کریں السلام علیکم جناب صدر نشیر جلاس شفیق حمد قرشی صاحب اور حراقین مجلس انتظامی اور میمانان جناب ایڈوکیٹ صاحب محمود صدیقی صاحب عظیم ایڈوکیٹ صاحب سویل خان صاحب اور تمام حاضرین جلسات مولیمین و مولیمات و صدر المدرسین و صدر المسلمات خبل اس کے کہ غرض و غایت کی طرف آؤ یہ غرض و غایت کی وجہ کیا بنی کیوں اس کانفرنس کے انخواد ہوا اس کا پسمند ذات فڑا سا میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں ہماری مجلس انتظامیہ جو پچھلے دس بارہ سال سے کام کر رہی ہے جرید انتظامیہ اس میں ہر شعبے حیات سے تعلق رکھنے والے ایڈوکیٹی کونسلس کے میمبرس جن میں بطور خاص ٹیچنگ لائن سے آنے والے مسعود اختر صاحب جناب بسیر صاحب فہیم صدیقی وغیرہ جیسے جو حضرات ہیں وہ اپنے فن کے ماہر ہیں اپنے پیشے میں اکتہ ہیں جب مجھے لگتا تھا کہ مسعود اختر آزمگر جا رہے ہیں اور بسیر بمبئی جا رہے ہیں مالگوں جا رہے ہیں یہ لوگ آرنگ با جا رہے ہیں صرف تعلیم معاملات میں تعلیم و تعلیم استعلق اپنی خدمات مہا کے ادارجات کو دے رہے ہیں میرے جی میں یہ بات آتی تھی کہ بھئی جب یہاں مدین تعلیم کے آپ معزز رکن ہیں تو ہمارے جو آساتذہ ہیں ہمارے جو طلبہ ہیں ان کو بھی آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ ملنا چاہیے چنانچہ اس بات کو انہوں نے بہت دنوں کے بعد محسوس کیا اور اپنے پیشرفت کی اور اس کانفرنس کے نقاط کرنے کے لئے تیار ہوئے اور چار جہز سے چار مہمانوں کو جمع کر لیا میں یہاں بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے سال سے کرونا کے بعد یہ ہماری آپ کی پہلی ملاقات ہے بہت ہی کڑواہت کے ساتھ تلقیقت ذات اس بات کو میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لاغڈاؤن کی اسطلاح 1967 سے سنتے آ رہے ہیں فلسطین کے معاملے میں اور پھر پانچ اگس دو ہزار ونیس سے کشمیر کے بارے میں لیکن پھر جب مارکس سے یہاں ہمارے وہاں جو حالات آئے ہیں اس کے ہم شکار ہیں ایسا لگتا ہے کہ غالب کا جو مصرہ ہے جب سنگ اٹھایا تو سار یاد آیا فلسطین والوں کی یاد اب آگئی کشمیر والوں کی یاد اب آگئی میں یہاں ہی اس لئے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان حالات و اقدار میں کی تبدیلی جو آئی ہے اس میں جو ہمارے مشہور اور ممیز ممتاز کرنے والے اقدار کہ ایک دوسر سے ملیں حوصلہ بڑھائیں ملاقات کریں ممتیمارداری کریں یہ سب کے سب پچھلے سال پھر سے موقوف ہو گئے حالات بدل گئے اقدار بدل گئے لیکن اس میں سے ہم بچکر نکلے اور بہت سے ہمارے ساتھی بہت سے مہمان دوست گھر والے داغے مفرقت دے گئے ہیں آپ کے سامنے میں حاضر ہوں اس لئے کہ آپ ساتھ کے مبارک بات اللہ میں نے آپ کو بہت ساحت رکھا بہافیت رکھا اور آپ اس جلسے میں شرکت کی آپ مہمانوں کا میں استقبال کرتا ہوں خیر مقدم کرتا ہوں اور ہمارے ساتھ اکرام علیمات کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں دس سے تعلیمات کے سسلے میں دستور ہن میں رائٹ ٹو ایڈکیشن دیا گیا ہے آرٹیکل ٹونٹی ون کو بیسک طور پر فنڈمنٹل رائٹس خرال دیا گیا ہے اس خانون میں آرٹیکل کے ترمیم کرتے ہوئے جب ترمیم کرنے کے بعد اس کو ڈائریکٹل پرنسپل اف سٹیٹ پالیسی سے ڈوکیشن میں نکال کا فنڈمنٹل رائٹس بھی سامل کیا گیا ہے جو باتیں ڈائریکٹل پرنسپل اف سٹیٹ پالیسی میں ہوتی ہیں ان کو خانون کے ذریعے حدارت کے ذریعے نافذ و لمل نہیں کہہ سکتا لیکن جو بات فنڈمنٹل رائٹس میں ہوتی ہیں اسے نافذ عمل کہہ سکتا ہے مثلا یہ جو اعلانات ہوتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاش سب کا اصلا اس کو کوٹ سے انفورس نہیں کر سکتے لیکن جو آرٹیکل ٹونٹی ون میں بات دی گئی ہے تو بیسک پرنسپل بات پریمبر میں دی گئی ہے اس کو نافذ کر سکتے ہیں اور میں بڑے فقر کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ تعلیم کے بارے میں خصوصا جب وہ ہمارا بنیاد لیکن سپرم کورٹ نے اسے رائٹ تو اجیوکیشن بیت کولیٹی کہا ہے یہ بہت خاص بات ہے ہندوستان میں کہ سپرم کورٹ نے آپ کی تعلیم کو نصیب عام تعلیم بلکے رائٹ تو اجیوکیشن کو بیت کولیٹی اجیوکیشن کہا ہے اسی طریقے سے رائٹ تو لائف بھی آپ کا فنڈیمنٹل رائٹ بھی ڈیگنیٹی عزت نفس کے ساتھ جینا یہ بہت بڑی بات عزت نفس جینا جو ضرورت ہیں جو اس کے لئے تعلیمات کا سب سے بڑا اہم رول ہے تو یہاں میں اسی لئے کھڑا ہوں کہ سپرم کورٹ کے ان فیصلوں کے ویسے بڑی حیمت حوصلہ پیدا ہوتا ہے جو ہمارے آسات ازدان نے طلبا پیدا کرنی ہے اس لئے کہ اس رائٹ ٹو لائف اور رائٹ ٹو جو باتیں یہ باتیں طلبا کے ذہن میں بچپن سے آنی چاہیے میں ہمارے درز گاہوں میں پیچھلے دو سال سے جو بات باہر سرکاری طرح پر نہیں تھی لیکن میں اسی دستور کا جو پریامبل ہے اسے روز آنے کے سمجھ پڑھا جائے بات لوگوں کے ہوتا تھا کہ اسے ہدایت ہماری خانی کی سکول کی ہے جن کو رائٹ ہے رن کرنے کا ایڈمس کرنے کا آپ شروع کی بات جو حکومت نے محسوش کیا اب حکومت پڑھانے پڑھانے وہ جو پریامبل دیا ہے دستور میں وہ ضرور بہ ضرور اس کو بالکل زبانی یاد کرنا چاہیے اس کے معنی مطلب کو سمجھ جا چاہیے وہ سب سے بنیاری جز ہندوستان میں رہنے شہریوں کے لئے سب سے بنیاری ضرورت ہے اور یہ جو مدرسہ خائم ہوا یہ جو منجمنٹ کمیٹی خائم بھی اس کے بانیاں نے اس کا ضرور لحاظ رکھا ہے اس میں یہ لکھا ہے دستور میں منجمنٹ کمیٹی مدرسہ 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 تمام طلبہ کو دعلیم دی جائے بلخص اردو منجمنٹ اردو پڑھنے والوں کے لئے یہاں جو تصور تھا کہ کس طریقے سے نئی آنوی نسل کو تیار کہ جائے ان کی تعمیر ہو تربیت ہو تاکہ ایک ویلفر سٹیٹ کی تشکیل ہو یہ بہت بڑا جملہ ہے اس میں اس کی وصط اس لیے نظر آتی ہے کہ ہندوستان گیر مانے پیمانوں پر اس کے عملہ وری کرنے کے لئے آپ کو بہت چانس کھلا 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 بڑا میدان بہت بڑا میدان کہ کس طریقے سے آپ نیشن بیلڈنگ کا کام کر رہے میں یہ بات بہت بازہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو دستور بنانے والوں نے دستور بنایا اور دستور چلانے کے لئے جو انتظامیہ کی طریقہ درتیب دیا اور کسی نام بغیر نام کے بغیر کسی سیلے کے پت ستائش کے بغیر اس کو ناصف نافذ کرایا برکی امیلیمنٹ کرنے کے لئے آپ کو اسکول بیلڈنگ آپ اسکول کی جگہ پرائیمی اسکول کی جگہ وہ بھی نافذ کر رہا یہ سب خموش خدمات کرنے والوں ہیں اس اس سکول ہیدراباد سے آنے والے جو حالات تھے ہیدراباد سے گزرنے والے جو حالات تھے اس کے تعلق بارڈر کے علاقہ میں بہت زیادہ ہوا وہ چاہتے تھے کہ جس طرح نظام ہیدراباد نے اپنے آپ کو آزاد مملکت کا فرض سمجھ لیا کہ گزریے واقعات شاہی گزری تھی اس کے لحاظ سے نئی جمہوریت مہارشتہ میں خائم ہی دونوں کو ہمانگ کر انتزاج بنا کر اس اسکول کی بنیاد نظام ہشتم کے ذریعے اور وائی بی چوان سیف میں سکھ ذریعے فونڈیشن دلائے اس یہ بہت بڑی بات تھی انیس سو بات ہے انہیں اس وقت جب حالات ابھی لوگ سمجھتے تھے کہ نظام کے بات سمجھتے ہیں لیکن مہارشتہ سیف مستر کو مہارشتہ کے وزارت کو یہ خیل کروانا کہ وہ شاہی جو تھی وہ عوام والی شاہی تھی عوام تھی میں ایک ارٹیکل لائے ہوں بہت 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 اسلام صاحب 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 ہمارے sobie ڈسکیشن صوا steps میں اسے میں نے یہ ڈسکیشن کہ que ہیدر 1852 میں نظام ہیڈرーバinga حدρα بہت مہارشتہ میں صاحب صاحب بولی گو مہارشتی پہ اپنے رائے مانجے وہ رائے جب مانگی گئی تھی اس وقت وہ نوجوان تھے ہماری حسوسیشن کے صدر اس وقت شیخ احمد صاحب شیخ احمد صاحب کے صدارت میں ہم نے ڈاکٹر زکریہ صاحب سے لے کر مجھوکرہ چودری کو پاس وہ تمام ترامی تجاوش کے لیکن مجھوکرہ چودری نے زمانے میں ڈاکٹر زکریہ سے یہ کہہ کر ان کو اکسا دیا کہ بھئی یہ جب وائٹ پر تیار ہو رہا تھا انتولے صاحب آپ تو اس وقت ہمارے ساتھ یہ تمام تجاوش آپ جب دیتے ہیں تو آج انہوں نے کہا کہ نانرد ایک ساتھ سو چھ سو کلمیٹر سے لڑکا آئیوہ ہے اس کی بارت آپ کو سننی چاہیے کہ ان کا یہ کہہ ہے کہ آپ مراتی آٹھیں سے پڑھانا چاہتے ہیں وہ بچہ تین تیر سی سے پڑھانا چاہتا ہے میں یہ کہہ کہ ہم دیہات میں رہتے ہیں بامبائی والے کے لیے مراتی کوئی ایم ہے ہم نانرد کے دیہات میں رہتے ہیں جہاں ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا دود والا کھیت والا بازار والا گرام بچ والا سب مراتی بات کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے ہمارے بچے ہمارے تیر سی سے پڑھائیں تاکہ ہمارے بچے پرفیکٹ ہو جائیں ان کے ساتھ بیل کنورد ہو جائیں ان کے ساتھ باتشید کریں یہ مہارت حاصل کریں اس لئے ہم چاہتے ہیں تو ہم پڑھنا کرتے ہیں تو آپ کو پڑھنا کرتے ہیں اس کیا ہے لیکن بومبی والوں پہنے تھا ہم گجراتی پڑھ لیتے ہیں ہم فارسی پڑھ لیتے ہیں ہم کچھ بھی دوسرے دار پڑھ لیتے ہیں آپ کو کیوں یہ مہارتوار لوگ لگتا ہے کہ اردو پڑھے مولا اردو ہماری زبان یہ نہیں ہمارے تہزیو ہے بومبی والوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ گجراتی ہو بومبیلوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ کوئی اوڈزا بن ہوں لیکن بومبی مہاراشترا خالی بومبی کا نام نہیں ہے یہاں پچھیں مہاراشتہ بھی ہے بیدربہ بھی ہے خاندیز بھی ہے مہارتوارہ بھی ہے لیکن اس باتوں کو تسلیم کیا گیا یہاں میں اور ایک بات سنانا چاہتا ہوں کہ عدیب شاعر جتنے بھی ہیں ہم اس وقت ان کے باس بھونتا ہے اس وقت جو اتشاہ حسین صاحب تک پہنچنا پڑا آلے مسرور تک پہنچنا پڑا تسور اس وقت ہم دو جانتے ہیں اچھا لگتا ہے کہ ان سب کو تعلیم پالیسی کے بارے معلومات ہوں گی آلے مسرور صاحب اس وقت کشمیر کے وائش سانسلات منسلی کے ان سے خطو کے بعد تھی اور اہلا بات گیا تھا تشاہ حسین صاحب سے بات چی تھی کہ تعلیم پالیسی کے سجلے میں کیا کرنا چاہیے آلے مسرور صاحب سے ملاقہ تھی وائش صاحب نے سب سننے کے بعد کہا ہے میاں ولی احمد خان صاحب سب سے اچھائی آدمی آپ کے لئے اور واقع یہی ہوا کہ ولی احمد خان صاحب کی جو باتیں ہم کو سننے کے ملی وہ تعلیم پالیسی کے لئے بہت مناسب موضوع موفیت تارے اسی طرح جتنی تعلیم پالیسی بناتے ہیں صاحب کا یہ لوگ آفیس ہرس سیکرٹریز وہ سب اپنی ایک ایر کنڈکشن میں بنا کے بناتے ہیں اور اس کے بعد اس کو نافذ کرنے کے خواب دیکھتے ہیں وہاں جانے کے بعد ہمارے ساتھ سید فاروق پاشا اور خاضی سلیم تھے انہوں نے جب ان سے کہا کہ بھئی یہ لوگ آئے میں ان کے بطالے بات کا کمانا چاہیے تو بس سب سنکے بس سیکرٹری پلے صاحب یہ اتنے بڑے بڑے لوگ پر جانے کے ضرورت نہیں آپ کو آپ صرف ایو شیخ اور شاہ بدین دسنی کو ملی گیا تاکہ آپ کی رحمیں کریں گا واقعی ان تمام بڑے عدیم و شائروں ان سے سب سے زیادہ اگر موثر مفید کو اگر ہمیں بعد میں ملا تو شاہ بدین دسنی صاحب تھے جو وہاں کے انسٹیوٹس نظام انسٹیوٹس اس کے پرزنس والد تھے اور ایو شیخ صاحب ریٹائر گورنمنٹ سیکرٹی تھے ان کے لڑکے کا انتخال ہوگا تھا وہ گھر سے باہر نکلتے نہیں تھے لیکن جب وہ دیکھا کہ ہم لوگ سب آ رہے ہیں ملنا چاہتے ہیں وہ بیچاروں نے وقت دیا اور ساری باتیں ہیں تو ہم کچھ سمجھائی کہ یہ یہ مطالعہ بات کو اس سے سرکستے پیش کیا چنانچہ میں یہ بھی یہ بات کرتا ہوں کہ یہ جو تعلیم پالیسی ہے یہ تعلیم پالیسی کے لئے کئی سیمینار ہوئے ویبنار ہوئے سب کوئل صاحب یہ کہنا ان کے ساتھ مختلف بات چیتے ہوئی اندیش ہے گمان ہے اس بارے میں اچھی بری باتیں ہیں سب اس من جاتی ہیں مضبط پہلو ہے مندھی پہلو ہے لیکن انعامدار صاحب کے ساتھ جب گفتگیتے ہیں میں نے کہا کہ یہ تعلیم پالیسی صفحات پر ہے جب یہ زمین پر عمل کرنے آئے گی تو ہمارے اجزائی طرح اکرام بیسٹ پرسن ہیں اس کی اچھائی و برائی و نقائد بتانے والے جب وہ اجزائی اور طلبہ کے سامنے آئے گی تو اس وقت ہم اس کے اوپر عمل آوری کرنے کے بارے میں تریخہ کار کے بارے میں یہ آپ کو سون سکتے ہیں سب کو اتحق ہوگا کہ یہ جتنے ویبنار مالیگوں میں ہو رہے ہیں اور ان کے بعد میں ہوئے ہیں پونہ میں ہو رہے ہیں ہر جگہ ہوئے سب یہ امت کا تائی کیا گیا کہ جب بالیسز انحافیس ہو جائے گی جب ہماری سکول میں آئے گی تو جتنے والے اس میں گلنے والے اسائه ہے کرام اور ڈالے ماذا ہے اسائی در اکرام کی پوزشن کو جیسے میں دونوں رائی تو لائی اسائی در اکرار سب تو پر م AKر موہترل مخام اسائی در اکرام مال لی م Travel کہ سب در اکرام ان honestly امپلائی تصور نہیں کیا سب دریم کور نے امپلائی سے زیادہ دجا دیا ہے عام ایمپلائی کی تو زمین میں شامل نہیں کیا یہ بڑا بہت بڑی عید عزت و عظمت کے بات ہے اور کیوں نہ ہو ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے خریب رہنے والے ایک تو انصاف کرنے والے ہیں ایک تو اصلاح زیادہ اکرام ہیں جو پڑھانے والے بچوں کو پڑھانے والے ہیں اور سپریم کورٹ جب وہ فیصلہ دی رہا تھا اس پر ان کے ذہن میں یہ باتیں تھی کہ ان اصلاح زیادہ اکرام میں خوبت تہنیت ہوتی ہے خوبت سویاد ہوتی ہے اور خانونی خوبت ہوتی ہے اور ریفرنٹ خوبت پاور ہوتا ہے اور ایکسپورٹ پاور ہوتا ہے ان بنیاد پر لیبر سے مزدور سے امپلائی سے اس کو اونچا درجہ دیا گیا ہے اصلاح زیادہ اکرام میں یہ اتنا اونچا مخام ہے اگر یہ اونچا مخام کو مینٹین کیا جائے تو آپ کو جتنی نکنے والی نسل ہے وہ سب اپنے اپنے ماباک کے ساتھ آپ کے لئے مغفرن دعا کرتی ہے رب یقفلی اس کے ساتھ ملساتے دیا گئے یہ اتنی اونچا مخام کے مینٹین کرنے کے لئے بہت وقت بہت دیوشن بہت ڈیڈیکیشن بہت سبر لگتا ہے اتنی اونچا مخام کے اگر فرس کیجئے آپ چلے جائیں تو آپ کے سوابے جاریہ ہوتا ہے اور اگر اس اونچا مخام کا استعمال نہ کریں تو اُلٹا کیا ہوگا وہ میں نے کہتا ہے ایک اشتیار ریڈیو ٹی وی میں دیکھتا ہوں ہے کہ یہ ہتوڑا ہے یہ سر ہے آپ کا اور آپ کا پہننے کا آپ کا ہے وہ ایڈیک ہوا مرضی آپ کی یا آپ اس کو پہنے یا آپ پہنے اس لئے اثر جدہ ہے کہ یہ مرضی ہے کہ چاہے تب اُن سے مخام پر بہت دکت صاحبے درے لیں یا پھر اس کا اُلٹر برکس ہو جائے تو ہم نہیں چاہتے کہ یہ جو بانیاں نے مینجمنٹ نے یہاں جو تکمیل کیا ہے اس کی ادارے کے لئے اس کی روح کو ختم نہ ہونے پائے اس کے لئے طلبہ میں جو تعلیم میار کے سسلے میں سپریم کورٹ نے کہا ہے اس کو کنٹینیو کرنے کے لئے اس کو جاریہ و سائرکھنے کے لئے اس کو جو میار ہمارا تھا اس کو واپس لانے کے لئے ہماری ایک کوشش ہے اس معافی و زمین رکر دائیگی میں یہ کانفرانس اس کا ایک پیشکم آیا یہاں کی یہ مینجن کمیٹی یا وہ یہاں کی اردو ایکیڈیمی ہو کبھی بھی کسی وقت بھی مسلمان کا معاملہ ہو یا اردو کا معاملہ ہو آنکھ کھولی رکھے ہوئے اس کا پیشہ کرتی ہے چنانچہ آج محمد صدیق صاحب یہاں آئے بیٹھے ہوئے جب گجرال کمیٹی کی ریپورٹ کی تجاویز مانگی گئی تھی اس وقت کی تجاویز میں نادیر سے فہیم صدیق کی اور اردو ایکیڈیمی کا نام آپ دیکھیں گے اس وقت تو اس کے آرڈکس میں نے چھپے تھے کہ اردو ایڈیمی کی ضرورت کیوں ہے اور اس کے اوپر دوسرا آرڈکس ہے کہ اس کی تشکیل کیسی ہو شاکت کیسی ہو یہ سب آرڈکس ہاں دیکھے پہلے چپ چکتے ہیں کوئی ضروری نہیں تھا کہ خوبیل ہو جائے لیکن جمہوریت میں کوشش کرنے سے برابر کامی ملتی ہے جمہوریت کا سب بڑا فائدہ ہے جمہوریت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی بات کو بنوانے کے لیے رایا مہمور کریں تو اس میں جو ہے اس میں آپ کو مدد ملتی ہے چنانچہ میں یہاں اس لئے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ یہ جو اپنی خامیاں کمزوریاں سنانا میرا مقصد اس لئے ضروری تھا کہ ہم یہ مارک پر اس لیبل پر نہیں پہنچ سکے تو اس کے لئے ہم جواب دار ہوں اس کے لئے اس کے لئے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو میار کے سلسلے میں جو کوششن کا عویشن جاری ہے اس کے سلسلے میں پیش رفتی ہے کانفرنس ہے اور اس کانفرنس کو آگے پڑھائیں گے اس کے لئے آپ اس کا فائدہ اٹھائیں گے استفادہ کریں گے اور اس سے محصہ دے استفادہ حسیٰ کرنے کے بعد اپنی زندگی میں اس کو استعمال کریں گے تشکیل اور تکمیل میں فن میں جو ابھی حفظ کا حصہ ہے یہ نیف صدی کی بات حصہ ہے دو چار برس کی بات نہیں ہے یہ گذاریہ پچاس سال سے زیادہ گذارہ پچاس سے زیادہ کا ہے جو کچھ آر کے سمدھے ہیں وہ اپنی اس کا تکمیل افن کا حصہ ہے اور یہ نیف صدی کی بات حصہ ہے دو چار برس کی بات نہیں جائی رکھا گیا سیویل اڈمنسٹریٹر کے ساتھ نظام نے رائٹ تو ایڈوکیشن رائٹ تو ایڈوکیشن رائٹ تو ایڈوکیشن رائٹ تو ایڈوکیشن ہم کو گورنمنٹ اف انڈیا کو اس نافذ کرنے کے لئے ستر سال لگ گئے بات میں لیکن یہ اس کی دوراندش ہی تھی وہ ان کی رواداری تھی وہ سب کے لئے رائٹ تو ایڈوکیشن نے خانون نافذ کیا میں یہ بھی معلومہ دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ جو رائٹ تو ایڈوکیشن کے بات یہ سوشلے میں جو بات چلتی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہندوستان آداد ہونے کے بات سے آج تک بھی آج تک بھی اور آگے بھی شاید ہم ابھی تجربات کے دور سے گزر رہے ہیں وہ اس لئے کہ